اسلام علیکم دوستو کیا آپ جانتے کہ اونٹ کو زندہ سام کیوں کھلائے جاتا ہے ایسا کیوں کیا جاتا ہے اور دوستو کیا آپ جانتے کہ ایپل کمپنی ہر ایک سیکنڈ میں چار لاکھ کماتی ہے اور دوستو کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جب ہمیں اے سی میں کولر کی طرح پانی نہیں بھرنا پڑتا تو اے سی کے آوٹلیٹ سے پانی باہر کیوں نکلتا ہے ایسے ہی انٹرسٹنگ فیکٹس آپ آج کی ویڈیو میں جانو گے تو چلیے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی سمیزنگ سفر کو نمبر ایک دوستو یہ دور کوئی انسٹنگ دلیوری کا دور ہے بلے کوئی بھی کھانے کی چیز منگوانی ہو ہیئر کٹ کے لیے کوئی سٹائلیس چاہیے ہو یا گھر بیٹھے ڈاکٹروں کی ضرورت ہو الگ الگ سرویسز اب ہمیں ایک لکھ پر اویلیبل ہو سکتی ہیں لیکن انسٹنگ دلیوری کو مارکن میں ٹرنڈ بنانے والی کوئی کمپنی اور نہیں تھی بلکہ بہت ہی فیمس کمپنی ایمازون ہے اور کیا آپ جانتے کہ ایمازون کمپنی کے نام سے ہی دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے آرڈر ڈلیور کرنے کا ورڈ ریکارڈ بھی موجود ہے ایمازون کمپنی ایمازون فرش کے نام کے ساتھ ایک گروسری ہے جو ویجیٹیبلز اور فروڈ کو ڈلیوری کرنے کا کام بھی کرتی ہے ایک ایسی فوڈ کی آرڈر کو ایمازون کمپنی نے تیرہ منڈ میں ڈلیوری کر کے یہ ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے آرڈر کرنے کے پندرہ منڈ کی اندر اندری سمان کسٹمر کو مل گیا تھا اور اس سے زیادہ وقت تو آپ کو ہدھ جانے میں لگ سکتا ہے پاکستان میں بھی آپ اس چیز کو آویلیبل کر سکتے ہیں کچھ بھی آپ نے منگوانا ہو گھر بیٹھے ایک ہی کلپ پر گروسر اپلیکیشن کے ثروح آپ کو سمان گھر مل جائے گا موجود ہیں یہ جڑوا پیدا ہوئی تھی اور ایک ہی باڈی میں یہ ٹوینز ہیں اور یہ ابھی ٹیچرز ہیں جو ایکٹیولی سکوز میں پڑھاتی ہیں نمبر تھری دوستو یہ جو پکچر آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی فوٹو شاپ پکچر نہیں بلکہ یہ بلک کی نسل ہے اس کو بیلجیم بلو بلک کہا جاتا ہے اور جس طرح ہیومن باڈی میں موٹریشن ہوتا ہے وائرس بکٹیریا وغیرہ بیلجیم بلو بلک کے اندر ڈون مسلنگ کا موٹریشن موجود ہے اور اس لیے یہ ایسے نظر آتے ہیں ان کا وزن آٹھ سو کیجی تک ہو سکتا ہے نمبر فور دوستو ریل شو ہو وانٹس ٹو بی ملینئر شو میں پہلی بار ایک ملین ڈالر جٹنے والے شخص نے پورے شو کے دوران ایک ہی لائف لائن فونہ فرنڈ کا ہی استعمال کیا اور وہ بھی آخری سوال پر پر دوستو آپ کو یہ جان کا حیران کی ہوگی کہ اس شخص نے اس لائف لائن کا استعمال سوال میں مدد منگوانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے فادر کو یہ انفارم کرنے کے لیے کیا تھا کہ ان کو آخری سوال کا جواب بھی پتا ہے اور وہ شو جیت چکے ہیں امریکہ کے ریونیو سرویس میں کام کرنے والے اس شخص کا نام جون تھا اور ٹی وی شو میں اس طرح کی جینئس پروفورمس اس سے پہلے شاید ہی کبھی دیکھی گئی ہوگی نمبر فائیو دوستو اونٹ کو ریگستانی علاقے کا جہاز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سوکھے علاقوں میں بھی بغیر پانی کے زندہ رہ سکتا ہے کئی دن تک اور رید پر پچاس سے ساٹھ کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے دھوڑ سکتا ہے پر کیا آپ جانتے کہ اونٹ کو زندہ سام کیوں کھلایا جاتا ہے ایسا کیوں کیا جاتا ہے ایکشلی لوگ کا یہ ماننا ہے کہ ایسا کرنے سے اونٹ میں ایک خاص طرح کی بیماری جس میں اس کا جسم مکمل طور پر اکر جاتا ہے اس بیماری سے اونٹ کو بچایا جاتا ہے ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اونٹ کو سام کھلانے کے بعد اونٹ کو پانی پلایا جاتا ہے ایسے عجیب و غریب بیماری کے پیچھے کوئی میڈیکل ریزن موجود ہوگی ایسا تو مجھے بھی نہیں لگتا پر آپ کی کیا رائے ہیں ہمارے ساتھ کمن سیکشن میں ضرور شہر گئے جائے گا نمبر سکس دو سو سال ان سے پچاس میں یہ فائنڈ کیا گیا تھا کہ سگرٹ ہارٹ کے لیے نقصان دے ہوتا ہے پر نائنٹین ففٹی سے پہلے ایک آرٹیکل میں یہ لکھا گیا تھا کہ سگرٹ ایک فیزیشن ٹیس پرڈکٹ تھا ایک ہیلڈی پرڈکٹ تھا اس کو پینے سے لوگ کا موڈ اچھا ہوتا تھا اس کو ہیلڈی پرڈکٹ مانا جاتا تھا اور سگرٹ کی کمپنیز ڈاکٹرز کو حریدتی تھی اور وہ پیشن کو یہ کہتے تھے کہ سگرٹ پیا کریں انیس سو پچاس کے بعد بہت سے ریسرچ کی گئی جس سے یہ پتا چلا کہ یہ کوئی ہیلڈی چیز نہیں بلکہ ہیلڈھ کے لیے بہت ہی نقصان دے پرڈکٹ ہے اور اس کے استعمال سے کینسر بھی ہو سکتا ہے نمبر سیون ایپل کمپنی بہت ہی فیمس ہے یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں اور اس کی ایک دن کی سیل بہت زیادہ ہوتی ہے سال دوزار بیس کے ایپل کے ٹرن آور کو فائنلائز کیا جائے تو چار لاکھ روپے ہر ایک سیکنڈ کا ٹرن آور ہے ایپل کمپنی کا پوری ورلڈ میں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک سیکنڈ میں چار لاکھ کی سیل کرتا ہے ایپل کمپنی سال دوزار بیس کے ریویو کی بات کی جائے تو یہ ریزلٹ نکلتے ہیں اور یہ ریزلٹ سال دوزار اکیس میں اور بھی بہت زیادہ ہو جائے گئے نمبر ایٹ دوستو افریقہ کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں ایک گرم ڈرائے ملک کی پکچر ذہن میں آتی ہے جہاں کی عبادی بہت ہی غریب ہے پر قدرت کا قانون الگی ہوتا ہے دوستو آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ افریقہ کے کچھ حصوں میں اتنی سردی ہوتی ہے کہ وہاں بھرف سے ڈکھے کچھ ایسے شہر دیکھنے کو ملتے ہیں یہ تصویر افریقہ کے تنزانیہ علاقے کی پکچرز ہیں جہاں پر سردیوں کے موسم میں روڈز تک بھرف سے بھر جاتی ہیں اور افریقہ تنزانیہ میں ایکویٹرز سے دو سو مائلز ڈسٹنس پر افریقہ کے سب سے انچا مونٹین پیک کالی مجورو بھی موجود ہے جس کی سی لیول سے انیس ازار دو سو نووے فٹ ہے کلی منجیر مونٹین پر آئیس کور لاسکوشیہ سے کم ہو رہا ہے پر جہاں ابھی سردیوں کے موسم میں بھرف پڑی ہوتی ہے دوستو آسمان میں پرندوں کو اڑتے ہوئے ان پلین کو دیکھ کر ہمارے ذہن میں بہت سے سوال آتے ہیں اور سب سے کامن سوال جاتا ہے کہ اگر کوئی پرندہ جہاز کے ساتھ ٹکرائے جاتا ہے تو کیا ہوگا تو دوستو ایکچلی پرندوں کو پلینز کے ساتھ ٹکرانا ائر کمپنیز کے لیے عام سی بات ہے اور ایوییشن کی ٹرمنالوجی میں اس کو برڈ سٹرائیک بھی کہا جاتا ہے کمرشل ہوائی جہاز آسمان میں تیس ہزار فٹ سے بھی اوپر اڑتے ہیں اور اس حائر پر کوئی بھی پرندہ نہیں اڑتا اس لیے پرندوں کے پلینز کے ساتھ ٹکرانے کی زیادہ ترپورٹس پلین کے ٹیک آف اور لینڈنگ کے وقت ہی ملتی ہیں پلین کے ساتھ پرندوں کے ٹکرانے سے ایسے فلائنگ پروٹوکولز ہوتے ہیں جن کے حساب سے پائلٹ پلین کو اڑاتا ہے اور اگر کوئی پرندہ پلین سے ٹکرا بھی جائے تو لینڈنگ کے بعد پلین کی سٹرائیک انسپیکشن کروائی جاتی ہے کیا آپ جانتے کہ ایک پرندہ اگر پلین سے ٹکرا جائے تو اس کا اثر پلین پر کیا ہوگا دوستو یہ سب پلین کے سیز پر ڈپینڈ کرتا ہے برے پرسنجر پلینز پر زیادہ فرق نہیں پڑتا مگر چھوٹے پلینز پر ایسی برڈ سٹرائیک ہترناک ہوتی ہے اور جان لیوا بھی ہو سکتی ہے نائنٹی فائی پرسنٹ برڈ سٹرائیک سے ایرو پلینز پر کوئی اثر نہیں پڑتا لیکن بریٹیش اور کینیڈین ریسرچرز کے اکورڈنگ برڈ سٹرائیک کی وجہ سے لاسٹ ٹونٹی جئر سے ونزیرو سکس سیویلیشن کی موت ہوئی ہے نمبر ٹین سام کی پلکیں نہیں ہوتی اور بات کیجئے انسانوں کی تو انسانوں کی پلکیں موجود ہوتی ہیں جن سے ان کی آنکھیں بند کرنے سے ہمیں انسانے سے پتا چل جاتا ہے کہ کوئی انسان سو رہا ہے پر کچھ جانوروں میں ایسا نہیں ہوتا ان میں سے ایک جانور سام ہے اگر سام کسی جگہ پر موجود ہے اور مومنٹ نہیں کر رہا تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ سو رہا ہے اور سیم اگر انسانوں کے بھی پلکیں نہیں ہوتی تو انسان بھی آنکھیں کھلی کر کے ہی سوتے برین سلیپ تب کرتا ہے اور آنکھ کھلی رہتی ہے مینڈک لیزٹ مشلیوں وغیرہ کے بھی پلکیں نہیں ہوتی اس لیے سام کو اگر ایک جگہ پر آپ دیکھیں کہ ایسا لگے کہ وہ ابھی کسی پر حملہ کر دے گا تو وہ ہل نہیں رہا پر ایسا اکثر نہیں ہوتا اکثر وہ اس لیے ہل رہا نہیں ہوتا کیونکہ وہ سو رہا ہوتا ہے نمبر 11 دوستو آج کل مارکٹ میں ہائی کوالٹی کے ڈی ایس ایل آر کیمراز آ رہے ہیں جن میں کمال کی پکچرز اور ویڈیو بنائی جا سکتی ہیں لگن کہ آپ نے اولمپک شو میں آئی پیل کرکٹ کے میچز دیکھے ہوں گے تو آپ نے وہاں کے گراؤنڈ میں روٹس کیا ہوگا کہ ایونٹ کے سٹارٹ ہونے سے پہلے وہاں جو کیمراز موجود ہوتے ہیں وہ کسی اینگل سے کمپیکٹ نہیں ہوتے بلکہ یہ کیمراز آپریٹ کرنے والے آپریٹر جتنے ہی بڑے ہوتے ہیں کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے دوستو اصل میں جو کیمراز سیٹ اپ آپ ٹی وی پر دیکھتے ہیں اس میں صرف کیمرہ نہیں ہوتا یہ پروفیشنل کیمراز عام کیمرہ سے بڑے ضرور ہوتے ہیں لیکن اس سیٹ اپ میں سب سے بڑی آئیٹم ہوتی ہے ایک میسیو لنز جس کی قیمت کیمرہ سے پچاس گلن زیادہ ہوتی ہے جب کیمرہ کے لنز میں اڈاپٹر، منیٹر، ریموٹ اور ٹرائی بارٹ جیسی اسیسریز جڑی ہوتی ہیں نمبر ٹویلو اس دنیا میں ایسے بہت سے جاندار ہیں جن کے اندر لائف کی بیسک نیڈ بلڈ موجود نہیں ہوتا فلیٹ وارم جیلی فش وغیرہ ان جانوروں کے اندر بلڈ نہیں ہوتا کیونکہ ان کے اندر سیلکولیٹری سسٹم موجود نہیں ہوتا اور بلڈ میں کوئی بھی فلوڈ نہیں موجود ہوتا اور سٹار فش کے اندر بھی بلڈ نہیں ہوتا نمبر ٹھرٹین دو سو اولمپکس کیمز کی بات کی جائے تو گوڈ سلور اور برینز تین الگ موڈل دیے جاتے ہیں ان کا آغاز انیس سو چار میں ہوا تھا جو کہ امریکہ میں تھرڈ اولمپک کھیلا گیا تھا اور دوستو کیا آپ جانتے کہ اب اولمپک گیمز میں گوڈ سلور کی یہ میڈل سونے اور چاندی سے نہیں ہوتے بلکہ انیس سو بارہ تک جو بھی اولمپک میں جو میڈل دیے گئے تھے وہ سونے اور چاندی اور پتہ سے بنتے تھے لیکن اس کے بعد مطلب مٹیریل سے بننے والے ابھی تک ملنے والے میڈلز پر گوڈ سلور کی لیئر ہی موجود ہوتی ہے ان سب میڈلز میں سے گوڈ میڈل کا وزن بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے اور گوڈ کی لیئر چڑھانے کے لیے کم سے کم چار گرام سونے کا استعمال کیا جاتا ہے اور ٹوکیو اولمپکس کی بات کی جائے تو اس بار کے میڈلز انوارمنٹ کو فوکس میں رکھتے ہوئے الیکٹرونک ویسٹ کو ری سائیکل کر کے بنائے گئے تھے اسی ہزار ٹن الیکٹرونک ویٹ سے تیس کیجی گولڈ پینتیس سو کیجی چاندی اور بائیس سو کیجی پیتل کو نکالا گیا تھا اور انہی سے ہی ٹوکیو اولمپک کے میڈلز بنوائے گئے تھے نمبر فورٹین دوستو کہ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جب ہمیں ایسی میں کولر کی طرح تو پانی نہیں بننا پڑتا تو ایسی کے آوٹلیٹ سے پانی باہر کیوں نکلتا ہے اور یہ پانی کہاں سے آتا ہے تو دوستو ایکچوری یہ بالکل اسی طرح کا ہے جس طرح گرمی کے موسم میں تھنڈے پانی کے بوٹل باہر کی طرف سے پانی کے کترے نظر آتے ہیں اور وہ پانی تو بوٹل کے اندر والا پانی نہیں ہوتا یہ تو ہم سب ہی جانتے ہیں بلکہ ہوا میں موجود وہ وارٹر وائپرز ہوتے ہیں جو بوٹل کے لوڈ ٹمپریچر کے کونٹیکٹ میں آتے ہیں اور لیکوڈ فارم میں بدل جاتے ہیں اس پروسیس کو کونڈنشل کہا جاتا ہے ایسی کا کام روم کی ہمیڈیٹی کو کم کرنا ہوتا ہے جس سے روم کا ٹمپریچر کم ہوتا ہے تو ایسی کی ہوا کو اپنے تھنڈے وارٹرے وپرز سے گزر کر ہوا میں موجود ہمیڈیٹی کو لوکیڈیٹ میں بدل کر باہر ڈرین کرنے کا کام بھی کرتی ہے اس لیے ایسی سے نکلنے والا پانی اصل میں آپ کے کمرے کی ہوا میں موجود وارٹر ویپرز کا ہی لیکوڈ فارم ہوتا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی میزنگ ویڈیو ویڈیو پسان آنے کے صورت میں کچھ نیا جاننے پر ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستو اور فیملی کے ساتھ شے کرنا مت بھولی گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لید اجازت شکریہ اللہ حافظ دوستو